جون کے آخر تک ہم پہنچیں گے تو اس تعداد میں تقریباً دو گناہ کا اضافہ ہو چکا ہوگا جولائی کے آخر تک دس سے بارہ لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی اس پر سی ایم صاحب نے ایک کمیٹی بھی دوسر بنا دی ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی ہم نے اس بجٹ کو مسترد کیا ہے کہ آئیم اپ کی بجائے آپ ملکی مفادات کا خیال رکھیں بلاول بٹو کو میں کہہ رہا ہوں جو انفیسی میں تری پرسنٹ بنتا ہے ان کا حصہ دے قوم سندھ کے آئی جی بنو پی 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 کے آئی جی نہیں بنو اسلام علیکم ناظرین پاکستان میں کرونا بے کابو ہو رہا ہے ایک دن میں چھہ ہزار آٹھ سو سے زیادہ کیسز آگ ہے آج وفاقی وزیر اسد عمر نے خبردار کر دیا کہ اگر اسی رفتار سے کرونا بڑھتا رہا تو اس مہینے کے آخر میں تین لاکھ سے زیادہ پاکستانی شکار ہو جائیں گے کرونا کا اور اگر اسی طرح رفتار جاری رہی تو پھر جولائی کے آخر تک دس لاکھ پاکستانی کرونا کا شکار ہوں گے ہم کہاں جائیں گے وزیر آدم عمران خان نے تو گزشتہ روز لاہور میں وعدے کر دیا تھا کہ مکمل لاک ڈاؤن کا مطلب معیشت کی تباہی ہے مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہوگا ہم کہاں جائیں گے کرونا کی مشکلات کے اندر جب یہ بجٹ بنایا گیا تو لگتا نہیں ہے کہ یہ بجٹ ہمارے فائنینشل سروائیول کو یقینی بنائے گا ہم کہاں جائیں گے چند دن پہلے ایم کی ایم کے رہنماؤں نے ہیدر آباد اور دیگر علاقوں کی نوکریوں کے حوالے سے بات اٹھائی سندھ کے وزرہ نے سندھ کی نوکریوں کے حوالے سے وفاق پر معاملہ ڈال دیا کرونا اگر اسی طرح بے روزگار کرتا رہا تو ہم کہاں جائیں گے پاکستان کے اندر کرونا بڑھ رہا ہے اور کرونا دیکھ نہیں رہا کہ وہ اپوزیشن کے سیاستدان ہیں یا حکومتی سائیڈ کے سیاستدان ہیں وہ منسٹرز ہیں یا اپوزیشن لیڈرز ہیں لیکن ہمارے نیب اور دیگر اداروں کی پرائیرٹی دیکھ لیں کہ آج چھٹی کا دن ہے چھٹی کی دن بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سلمان شہباز کو واپس لانے کے لیے انٹرپول کو لکھ رہے ہیں انتظامات کر رہے ہیں اب انہیں یہ معلوم نہیں کہ دنیا اپنی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے برطانیہ کی حکومت نے پہلے بھی عساق ڈار صاحب کی حوالگی کے حوالے سے کیا کیا تھا اور اب انٹرپول کیا کرے گا یہ ہماری پرائیرٹیز ہیں ہم کہاں جائیں گے آج ان تمام موضوعات پر بات کریں گے یہ موضوع آپ کے سامنے سارے رکھیں گے اور آج ہمارے روبروں ہیں ایمکیوم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت نکالا صوبوں کے میں رکوم کی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب صوبوں کے اندر رکوم کی تقسیم کے حوالے سے اطرازات ہوتے رہتے ہیں لیکن آج خیبر پختونخواہ کے مشیر اطلاعات اچمل وزیر نے پریس کانفیس کی اور انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت فارمر فاٹا یا اب جو قبائلی اضلاع ہیں ان کے لیے تین پرسنٹ اپنے وسائل سے حصہ دے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسے ڈیمانڈ آئی ہے یہ مہران کن ڈیمانڈ ہے اور یہ کس بنیاد پر کہا ہے مجھے نہیں پتا کہ جو دے گی اگر سندھ گورنمنٹ تین پرسنٹ پر سندھ میں تو ویسے ہی منی پاکستان کراچی کہلاتا ہے وہاں پر تمامی تمام پاکستان کے علاقوں کے لوگ بستے بھی ہیں نوکنیاں بھی کر رہے ہیں ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ آج سے تقریباً پچاس سال پہلے کوٹا سسٹم لگایا گیا اور صرف سندھ میں سندھ کی شہری اور دہی علاقوں کو تقسیم کر دیا گیا پھر گزشتہ دس گیارہ سال سے تو حد کر دی گئی ہے کوٹا میں جو تیب ہوا تھا کہ کراچی حدرباد تو سکر تین شہروں کا کوٹا تقریباً چالیس پرسنٹ ہوگا لیکن اس پچاس سال میں شاید دس پرسنٹ بھی نہیں دیا گیا اور اس دس گیارہ سال میں تو سندھ کے شہری علاقوں کو شاید ایک سے دو پرسنٹ بھی نہیں دیا گیا ہے اور ان کے کوٹے پر سندھ کے شہری علاقوں کے جالی ڈو مسائل پر اندروں نے سندھ سے ہی انہوں نے لوگوں کو سندھ کے شہری علاقوں کے کوٹے اور حق پر ان کو نوکریاں اور داخلے دیئے گئے ہیں جو کہ حد ہو گئی ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں تو کم سے کم کی پی کے جو کی حکومت ہے اس کو یہ اختیار تو حاصلیں نہ کہ اپنے لوگوں کو برابری کی بنیاد پر صلاحیتوں کی بنیاد پر نوکریاں دے سکے سندھ میں تو یہ صورتحال ہی نہیں اور حقاق اور عدالتوں اور تمام اداروں ادارے جو ہے خاموش تماشا ہی بنے ہوئے ہیں یہ جو آپ نے فرمایا کہ کس بنیاد پر تین پرسنٹ مانگا ہے یہ پی ٹی آئی نے خود آپ تو حکومت میں آئی انہوں نے کہا تھا کہ یہ زم ہو رہے ہیں قبائلی ازلا کے پی میں سیٹلڈ ایریا جس کو کہا جاتا ہے اس میں تو ہر صوبہ ان کو تین پرسنٹ دے گا پلشتان نے بھی اعتراض کیا تھا سندھ نے بھی اعتراض کیا تھا پنجاب کا مجھے علم نہیں ہے لیکن خیبر پختونخواہ تو چونکہ اب ازلا ادھر آگئے تو بنیاد یہ بنی تھی جس بنیاد پر آج اجمل وزیر نے کہا بلکہ انہوں نے بلاول بھٹو ذرداری کو سیدھی بات کی انہی کو اڈریس کر کے کہ آپ تو چھوٹے صوبوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں آپ اپنے حصے کا تین پرسنٹ دیں فارمر قبائلی علاقوں کے لیے آپ چونکہ سندھ سے ہیں کراچی ہیدر آباد سکھر میں نے اس لیے آپ کی رائے پوچھی سندھ کے شہری علاقوں کوئی تین پرسنٹ نہیں دے رہے تو وہ وفاق فاٹا کو کہاں سے دیں گے اور میرا خیال ہے جب یہ وفاق نے فیصلہ کیا ہوگا فاٹا اور کے پی کے زم ہونے کا تو یہ سارے حیسوس کو دیکھا ہوگا تو وہ تب فاٹا اب کے پی کے کے حصہ ہے کے پی کے کے جو نوکریاں ملتی ہیں اس میں ان کا بھی حق ہے اتنی حق ہے جتنا کہ سیٹل ایریا کے لوگوں کا تھا دیکھیں نا این ایف سی ایوارڈ جو ہے جو ڈیویڈیبل پول ہے جہاں سے مرکز اور صوبوں کا حصہ بنتا ہے وہ آرٹیکل وان سکسٹی کے انڈر ڈیفائن ہوتا ہے اس میں تین پرسنٹ کا کہیں نہیں لکھا ہوا سو یہ آئین میں کہیں نہیں لکھا یہ میں پڑھ کے آئے ہوں ابھی آئین آپ کے ساتھ بات کرنے سے پہلے جی دیکھیں جو آئین میں لکھا ہے ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں اچھا ہم نے تو این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے گزشتہ گیارہ بارہ سال میں سندھ صوبے کے اندر تو کم سے کم ایک دفعہ گیارہ سال میں ایک دفعہ صوبائی مالیاتی کمیشن کا اجلاس ہوا ہے ایک دفعہ پروینشنل فیننس ایوارڈ ایک دفعہ ہوا ہے اور ہمارا تو ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ این ایف سی کو نیشنل فیننس کمیشن کو پروینشنل فیننس کمیشن کے ساتھ مشروط کر دیا جائے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایک ہی ساتھ ایک ہی دن ایک ہی وقت ایک ہی جھگاہ ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر ہوں جس وقت وفاق تیہ کرے جو فرمولہ ہے جنہی آبادی غربت اور ریونیو کی جنریشن یہ فرمولہ ہے نا جس کے تیہت وفاق صوبوں کو دیتا ہے اسی فرمولے کے تیہت صوبوں سے یہ ڈسٹرک میں چلے جائیں فیڈل گورنمنٹ تیہ کرے بیٹھ کے کہ صوبے کا حق کتنا بنتا ہے پھر اسی وقت یہ تائیونوں کے ڈسٹرک کا کتنا ہے اور پھر لوکل گورنمنٹ کو بھی پھول جائے یعنی آبادی دیکھیں اہم بات کر رہا ہوں آبادی غربت اور ریونیو جنریشن اسی اعتبار سے اسی وقت ڈائریکٹلی یہ ڈسٹرک کو چلا جائے اور ڈسٹرک میں بھی کمیشنر ڈپٹی کمیشنر کو نہیں انگریضوں کی دور کی دور کی یاد تازہ نہ کر رکھیں آپ مشروط کر دیں کہ پاکستان میں جب تک تھٹ ٹیئر آف گورنمنٹ نہیں ہوگی جب تک نشلی سطح کی بلدیاتی حکومت نہیں ہوگی لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگی بلدیاتی حکومت نہیں ہوگی جب تک لوکل جب تک بنیادی جمہوریت نہیں ہوگی باقی جمہوریتوں کے الیکشن کے لیے مشروط بنا دیا جائے کہ وہ موجود ہوں گے اور منتخب قیادت کے ڈسٹرک کے منتخب قیادت کہ جو ابھی مل رہا ہے مثلا سندھ کے وزراء نے کال پریس کانفرنس کی آپ مرکز میں اتحادی ہیں اور سب سے بڑی اتحادی جماعت ہیں پی ٹی آئی کی صوبہ سندھ کہتا ہے جو ان کی منتخب حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ مرکز ہمارے حصے کے پیسے ہمیں نہیں دے رہا کل انہوں نے کہا کہ دو سو چونتیس عرب ہمیں نہیں دیے گئے جو ہمارے بنتے تھے صوبہ فیننسنگ کیسے کرے آپ میں پھر کہوں گا سندھ سے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس ڈیمانڈ کے حوالے سے جی جناب بلکل جو صوبہ کا حق ہے دیکھیں شاکت بھائی یہ بڑا ضروری ہے صوبہ خودمختاری بھی لیکن اس سے زیادہ مقدم اور مقدس اور اہم ہے عام پاکستانی کی خودمختاری آپ نے یہ جو اٹھارویں ترمیم تھی جو کہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے تھی اس میں ایکیومیلیشن آف پاور ہوا ہے آسمان سے گر کر خجور میں اٹک گیا ہے وسائل آپ کو نچھلی سطح پہ لے کے جانا چاہیے تک تیہ کرنا چاہیے ان کا مطالبہ جائز ہو سکتا ہے لیکن اس صورت میں کہ جب یہ اس بات کبھی جب آپ نے کہ صوبہ نے پھر تھرٹیئر آف گورنمنٹ کو کتنا دیا ہے آپ نے وفاق سے تو کچھ محکمیں اپنے پاس لے لیے لیکن سندھ گورنمنٹ نے تو یہ محکمیں مزید کچھ محکمیں نچھلی سطح پر منتقل کرنے کے بجائے سندھ کے شہری علاقوں کے بڑے بڑے ادارے خود صوبوں نے لے لیے تو بھائی اس پہ پہلے جواب وفاق بھی دینے کا پابند ہے لیکن صوبے بھی دینے کے پابند ہے اب اگر ہم وفاق کی بات کر رہے ہیں جو سندھ حکومت ان سے مانگ رہی ہے مثلا جو صوبوں کی فینیننسنگ ہے وہ آلموسٹ ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ تو وفاق کی طرف سے دیئے ہوئے پیسوں کی ہوتی ہے جو جو صوبوں کا حصہ ہے جو ڈیویڈیبل پول میں بنتا ہے جو ان ایف سی کے تحت آتا ہے اگر وفاق دو سو چونتیس عرب تک رکھ لے گا اپنے پاس نہیں دے گا صوبہ تو مشکل کا شکار ہوتا ہے پھر جناب صوبے پہلی بھی چل رہے تھے نا صوبے آپ یہ بتا دیجئے صوبہ صوبوں نے یہ اٹھاروی ترمیم کے بعد اب اپنے گاؤں دھیات علاقوں شہروں میں کون سی تبدیلی آ گئی ہے کیا وہاں پر لوگوں کو تعلیم زیادہ ملنے لگی ہے پاکستان کے اندر تعلیم کا شرعہ بڑھ گئی ہے خواندگی کی شرعہ بڑھ گئی ہے کہ پاکستان میں سے ایک یارڈ سٹیک ہوتا ہے الیکشن کا الیکشن ہوئے یہاں پر تیسری حکومت ہے اس میں تو لوگوں نے پھر اوورویلمنگلی ان کو ووٹ دیئے پہلے کی نسبت زیادہ نشستیں ملی ان کو یہی اعتصاب ہوتا ہے اگر یہ نگلیکٹ ہوتی نظرانداز کیا ہوتا محروم کیا ہوتا تو پھر بہت اچھی بات کی ہے نہیں آپ نے بہت اچھی بات کی بہت اچھی بات کی اگر یہاں پر آپ جنوین جمہوریت ہوتی تو آپ کی دلیل بڑی بلکل یہ فارمولے کا درجہ رکھتی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے یہاں تو ایلیکٹیبلز کی حکومت ہے ایلیکٹیبلز جمہوریت کے اوپر لانت ہے ایلیکٹیبلز جمہوریت کے اوپر سوال ہے ایلیکٹیبلز کا لفظ جمہوریت کی کی توہین ہے ایلیکٹیبلز کون ہو سکتے ہیں جن کو عوام کی ووٹ کی ضرورت نہیں ہے ان کی طاقت اور جاگیر اس بات کا ان کو حق دلاتی کہ لوگ ان کو جبرن ووٹ دیں ہر میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں بات یہ دیکھیں میں ایک اہاں بات نہیں کرنا جا رہا ہوں شاکر بھائی جمہوریت یہ جمہوریت کا تقاضہ کیا ہے تقاضی یہ ہے الیکشن ہوتے اس لیے ہیں کہ جہاں پر جس کے پاس جتنا منڈیٹ ہو اتنا ہی اختیار ہو سندھ کے شہری علاقوں میں تو کوئی پچاس سال سے جب سے پیپوس پارٹی الیکشن لڑ لئی ہے اس کو تو کبھی منڈیٹ ملے ہی نہیں جس کے پاس پانچ پرسنٹ سندھ کے شہری علاقوں کا اختیار نہیں ہے وہ ہنڈریڈ پرسنٹ اختیار رکھتا ہے ہنڈریڈ پرسنٹ شہری علاقوں کے آہ وسائل اس کے قبضے میں آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں سندھ کے شہری علاقوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے پھر آپ نے کیوں اختیار دیا ہوئے ان کو ان کو تو بار بار سندھ کے شہری علاقوں نے ہر بار اور بار بار ان پر ادم اعتباد کا اظہار کیا ہے یعنی کہ وہ کچھ علاقوں میں کر رہے ہوں گے لیکن سندھ کے شہری علاقے جو اگر صحیح مردم شماری ہو جائے تو سندھ کی آبادی کا 65 فیصد سندھ کے شہری علاقوں بستی ہے مجھے نہیں پتا باقی پاندہ پاکستان وفاق گدارے کس وجہ نہیں چاہتے ہیں بریک لے لیتے ہیں سندھ کے شہری علاقوں کی آبادیوں کو ہر بار 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 کم دکھایا جائے بریک لینا پڑ رہی ہے ناظرین بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد جا واپس آئیں گے میں ضرور نوکریوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ایم کم نے سندھ حکومت سے کہا کہ ہماری نوکریوں کہا ہیں ڈاک صاحب اس کی ریشو بھی بتا رہے ہیں سندھ حکومت وفاق کو کہہ رہی ہے کہ ہمارے حصے کی نوکریوں کہا ہیں روزگار ہی زندگی کے لیے اہم ہوتا ہے روزگار نہیں ملے گا تو پھر عوام کہاں جائیں گے یہ نکتہ ڈاکٹ صاحب کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں ایم کم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ڈاکٹ صاحب نوکریوں کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ سیکٹر ہے جس کو پبلک سیکٹر کہا جاتا ہے وہ نوکرییں زیادہ ادھر ہیں ایم کم کے رہنما کہتے ہیں کہ سندھ حکومت ہمارے حصے کی جو جو اربن کوٹا کی نوکرییں وہ نہیں دے رہی سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ وفاق ہمیں نوکرییں نہیں دے رہا تو یہ یہ ٹرائنگلر فائٹ میں عوام کہاں جائیں ڈاکٹ صاحب دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے کوئی چھے ساتھ ایسے ڈومیسائل جو کہ ان لوگوں کے تھے جن کا تعلق سندھ سے نہیں تھا اور انہوں نے سندھ کے بنوائے تھے اس پہ یہ شور مچایا ہوا ہے اور کپ میں ایک توفان اٹھایا ہوا ہے جناب علی ہم نے تو عدالتوں میں سپریم کورٹ میں ایک لاکھ سے زیادہ جالی ڈومیسائل کی بنیاد پر سندھ کے شہری لاکھوں کی نوکریوں کا مقدمہ درج کیا ہوا ہے بھائی ہم تو آپ کوئی نعرے نہیں لگا رہے نا کوئی شور نہیں مچا رہے ہم تو عدالتوں میں گئے ہیں جہاں سے کہ انصاف ملنے کی آخری امید ہوتی ہے عالی عدالتوں میں گئے ہیں انتظار کرنے ہمیں کم گنا گیا ہے انتظار کرنے ہماری ہلکا بندیا غلط کی گئی ہیں انتظار کرنے عدالتوں میں گئے میں ہمارا گوٹر لسٹ غلط بنایا گیا ہے جیریمینڈرنگ ہوئی ہے پوری ایک قوم جیریمینڈرنگ ہوئی ہے پوسٹ آن پری الیکشن رگنگ ہوئی ہے پوری ایک قوم کو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے ہیں ان کو دی فرنچائز کرنے کا پچاس سال سے سلسلہ جاری ہے کوئی شور نہیں مچ رہا ہے غربت سندھ کے دیہاتوں سے زیادہ اس وقت شہروں کے جو سلم اریاز ہیں وہاں پر ہیں نوکری ہیں چار نوکری ہیں چار ناکریوں کو شور اس لیے مچ رہا ہے کہ وہ ایک لاکھ جو سندھ کے شہری لاکھوں کی چھرائی گئی ہیں اس پر لیکن لیکن دکس صاحب اگر فرض کیا چار بھی ہیں یا چھے ہیں یا چھے سو ہیں یا چھے ہزار ہیں یا چھے لاکھ ہیں مرکز میں جو کوٹا صوبوں کا ہوتا ہے اسپیشلی بلوچستان ہے سندھ ہے ہارلی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ مرکز میں پورا ہو سکتا ہے چار ہوں یا چھے ہوں ایک ڈیفیشنسی ہے ایک وائلیشن آف دی کانچوشن ہے اگر یہ آواز آرمی ترمیم کے بعد تو بہتر نہیں ہے نہیں جی ہم تو لگا رہے ہیں پہلے صوبے جواب دے دیں کہ وہ 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 انصاف کے ساتھ اور میریٹ پر اور صحیح ڈومیسائل پر دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں پہلی بات اور وفاق بھی جواب دے دونوں جواب دیں پاکستان کی عوام کو حکمران جواب دیں ان کے خادم ہیں لیکن صوبہ صرف الزام لگائے کوئی ان سے بھی پوچھ لے نا کیا آپ نے نہیں چورائی ہیں سندھ کے دیکھیں پنجام میں تو نہیں ہے شہری اور دہی خیبر پختون خان میں تو شہری اور دہی نہیں ہے بلوچستان میں شہری اور دہی نہیں ہے حالانکہ ان تینوں صوبوں میں سندھ سے زیادہ دیہات تھے علمی سے پنجاب کا جو ساؤت پنجاب ہے اور بلوچستان ہے خیبر پختون خان کے کچھ علاقے ہیں دیہی علاقے جو سندھ سے زیادہ پسپندہ رہے ہیں تو ان کے لوگوں کا بھٹو صاحب کو خیال کیوں نہیں آیا ان باقی تین صوبوں میں کیوں نہیں لگایا گیا ان کے دیہاتیوں کو کسانوں کو اس قابل کیوں نہیں سمجھا گیا ان کے بچوں کے لیے یہ کوٹہ سسٹم کیوں نہیں لگایا گیا کہنے دیجئے کہ جناب یہ لسانی بنیادوں پر لگایا گیا تھا اور تمام جہاں جہاں کوٹے ہیں ان کا اپنا سیکرٹیریٹ ہے سندھ کے شہری علاقوں کو بھی اپنے کوٹے پر نظر رکھنے نگرانی کرنے اس کو بچانے کے لیے اور اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کا بھی ایک سیکرٹیریٹ قائم کیا جائے اب اب جیسے جیسے وزید سندھوں کے علاوہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے جیسے ساؤت پنجاب میں ایک الگ سیکرٹیریٹ بن رہا ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری وہاں بیٹھیں گے باولپور میں اور ایڈیشنل آئی جی ملتان میں بیٹھیں گے لیکن نوکریوں کا کوٹہ علیدہ نہیں ہوا یہ فرمائیے کہ آئی جی سندھ کا مسئلہ ہمیشہ رہا ہے ایک بھی خاجہ ساب见 کہ وہاں پہ کوٹہ نہیں ہے نا جناب وہاں پہ کوٹہ نہیں ہے نا سوبے کے اندر مزید کوٹہ نہیں ہے نا یہ تو سندھ بھی بدنصیب ہے جہاں پہ شہری اور دہی کے بنیاد پر پسماندگی کی بنیاد پر نہیں شہری اور دہی کے بنیاد پر یہ کوٹہ سسٹم رکھا گیا ہے وہاں پہ کیوں رکھا جائے گا وہاں پہ تو میرٹ ہے پورے پنجاب کے اندر اس پہ عمل ہو رہا ہو کیا نہیں پنجاب میں بھی پڑکسہ ایریاز ہیں ایز کمپیر ٹو دی ڈیویلپڈ ایریاز مثلاً لاہور اور ساؤتھ پنجاب کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے پشاور اور ہزارے کا اور صدرن ڈسٹرکس کا ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک کا بیسے تو لاہور اور کراچی کبھی کوئی مقابلہ رہ نہیں گیا ہے پیسے تو کراچی اور لاہور کبھی کوئی مقابلہ رہ نہیں گیا ہے یہ فرمائیے آئی جی سندھ کا مسئلہ ہمیشہ رہا ہے ابھی آٹھ دس سالوں میں تو یہ عجیب مسئلہ رہا ہے ایڈی خاجہ صاحب تھے مسئلہ رہا پھر ڈاکٹر کلیم امام تھے مسئلہ رہا آج اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نکوی کہہ رہے تھے کہ آئی جی سندھ پولیس کے آئی جی رہیں وہ پیپلز پارٹی کے آئی جی نہ بنیں مسئلہ ہے کیا وہاں پر ڈاکٹ صاحب جناہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک نسل پرست سندھ کے مسئل سل برسر اقتدار رہی ہے پچھلے الیکشن میں تو ان کو فیشلیٹریٹ کیا گیا جیتنے دیا گیا کیا وجوہات تھیں بہت سو لوگ سمجھتے ہیں بہت سو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں وہاں کے ان کو جتانے کے لئے سندھ کے شہر علاقوں کی آبادی بھی کیم کم کی گئی جیری مینڈرنگ بھی کی گئی ووٹر لسٹوں میں بھی تبدیلی لائے گئی ان کو چھوٹ بھی دی گئی کہ دس سادہ سیٹے جیت لیں آہ لیکن ایشو یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سندھ جناب آپ نے جو اس اٹھارویں ترمیم کے ذریعے سندھ دیش جیسے خوابوں کو بڑی تقویت دی ہے اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ پورے پاکستان میں جہاں جہاں مطالبے ہیں یا جہاں جرورت آپ سب سے بنائیں سبائی خود مختاری پاکستان میں ایک رہا ہے مسئلہ پھر کانکرنٹ لسٹ کا خاتمہ ایک مسئلہ رہا ہے سبائی خود مختاری کو سندھ دیش سے ملانا زیادتی نہیں ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں نے کہا ہے کہ آپ نے اس خواب کو تقویت دی ہے وہ اپنے جو اٹھارویں ترمیم میں ان کے پاس اختیار نہیں ہے وہ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں بار بار پانچ ہزار سال کی تہذیب کا ذکر کرتے ہیں جس کا پاکستان کے اندر جس کا جس کا ذکر کرنا اختیار کے حوالے سے اتنا ضروری نہیں ہے میں زیادتی نہیں کر رہا ہوں زیادتی یہ ہے کہ سوبے بھی اسی طرح کے administrative unit ہیں جس طرح کے district اور division ہیں جواب دیجئے شوقت پر آچھا بھائی کہ جب پورے پاکستان میں district اور division بڑھتے رہے تو سوبے کیوں نہیں بڑھیں اور اب جو پاکستان پیپوس پارٹی نے اور بعض جگہوں پہ کام کیا ہے آپ کو آئندہ ایک نیا social contract linguistic بنیادوں پہ رکھنا پڑے گا اگر آپ نے سوبے نہیں بناے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ administrative بنیادوں پہ سوبے بنا لیں تاکہ کل آپ کو linguistic بنیادوں پہ نیا social contract پاکستان کو بچانے کیلئے نہ کرنا پڑے دیکھیں نا پنجاب کی حد تک میں بات کر رہا ہوں جو ہوا ہے پیپلز پارٹی نے سینٹ میں ساؤتھ پنجاب سوبے کا بل پاس کروایا پھر پی ٹی آئی اسی نعرے کے ساتھ آئی ایک باقیدہ سرائی کی سوساؤتھ پنجاب سوبہ ماز بنا تھا بائیس لوگ تھے ایم این ایز جو نون لیگ کے تھے وہ ٹوٹ کے ان کے ساتھ ہے تو یہ پارٹی تو باقیدہ منفیسٹو کے ساتھ آئی کہ ہم نئے سوبے بنائیں گے لیکن دو سال ہو گئے کوئی نیا سوبہ نہیں بن سکا ڈاکٹ صاحب دیکھیں یہ بہت سارے سوال ہیں جو آپ کے آس پاس کے بہت سارے ملکوں نے اپنے سوبوں کے اندر سے کئی کئی سوبے بنا دی ہے نا کیا وجہ ہے آپ کے ملک میں ایسا کیا مسئلہ ہے آپ کے سندھ سوبہ تو دھرتی ماں کہتا ہے اپنے آپ کو ہم تو کہتے ہیں پورا پاکستان دھرتی ماں ہیں اور ٹوٹ انگ ہیں باقی سوبے ہمارے لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان میں جب ڈسٹک اور ڈیویجن زیادہ بنے ہیں تو مزید سوبے نہ بنائے جا سکتا ہے یہ الگ بحث ہے معاملہ یہ ہے کہ پھر یہ بھی سوال پاکستان بیوز پارٹی سے اور پی ٹی آئی سے اور مسلم ملک سے کیا جانا چاہیے جی جی کہ بھائی پنجاب کیوں تقسیم ہو سکتا اور سندھ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی جبکہ سندھ کے اندر تو بڑی واضح تقسیم ہے پچاس سال سے موجود ہیں ہر طرح کی زیادتی کی ہے آپ کے لئے تو کوٹہ نہیں لگایا گیا ہے جنوبی پنجاب کے لئے الگ سے ہاں پسماندگی کو میں مانتا ہوں میں نے دیکھا واہ وہاں کی بے پناہ پسماندگی ہے بہت بے پناہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس زیادتیوں کو دور کرنے کے لئے ان کا سوبہ بن رہا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے لیکن جن کو پچاس سال سے جو لوگ دیکھیں سندھ دو سندھ ہے ایک سندھ وہ ہے جو ٹیکس دے رہا ہے پچانویں فیصد دوسرا سندھ وہ ہے جو پچانویں فیصد ٹیکس استعمال کر رہا ہے جناب علی آہ اس طرح کیسے کام چلے گا ڈرک صاحب مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے یہاں بجٹ آیا ہوا ہے بجٹ کے حوالے سے مختلف آرہ آ رہی ہیں آج جماعت اسلامی کے امیر سراج علاق صاحب نے کہا کہ یہ بجٹ نہیں ہے یہ آئی ایم ایف کے احکامات ہیں میاں شعباز شریف نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا کم از کم دس فیصد اضافہ کیا جائے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں چوتھی بڑی تحادی سب سے بڑی تحادی جماعت ہے ایم کیم پاکستان اس حکومت کی ذرا اس بارے میں رائے لیں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آج ہمارے روبرو ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کیم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر صاحب بہت سارے آپ کے ووٹرز یا سپورٹرز جو کراچی میں رہتے ہیں سکھر میں رہتے ہیں حضر آباد میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں ان میں ضرور سرکاری ملازمین ہوں گے یہ ریئر لی ہوا ہے کہ کسی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ نہیں بڑھی آج میاں شہباد شریف نے کہا انہوں نے مطالبہ کیا کہ کام از کم دس فیصد تنخواہیں تو بڑھا دیں ایم کیم کا کیا موقف ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری ملازمین کی اور خاص طور پر جو چودہ گریٹ سے نیچے کے ہیں اور نیچے لے گریٹ کے ہیں چھوٹے سرکاری ملازمین وہ تو اس کرونا وائرس کی بابا کی وجہ سے بڑے بری طرح متاثر ہوئے ہیں ان کو امداد دینے کے بجائے احساس پروگرام کے ذریعے کسی کی ذریعے ان کے ان کی جس طرح ریگولرلی تنخواہیں بڑھتی ہیں جی 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 ان کی تو کم سے کم بڑھا دینی چاہیے تھی میں اس بجٹ میں سب سے جو قابل اعتراض بات سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تمام لوگ متاثر ہوئے ہیں روزانہ کی عجرت والے بھی تو لیکن یہ جو نیچلی سطح کے سرکاری ملازمی میں یہ بھی بڑی بری طرح متاثر ہوئے ہیں تو ان کے لئے تو گنجائش نکالی جانے چاہیی تھی بلکہ سپیشل گنجائش نکالی جانے چاہیی تھی یہ بجٹ جن حالات میں آرہا ہے اس لحاظ سے مجھے اتنا تو مناسب لگتا ہے کہ اس میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے کافی کوشش کی گئی ہے کہ عوام پر اس کا دباؤ نہ جائے لیکن یہ بات بالکل جائز ہے کہ اس کے اندر سرکاری ملازمین کیلئے ضرور گنجائش نکالی جانے چاہیی تھی اور اس میں جماعت اسلامی کے امیر بجٹ کے حوالے سے سہت کے پر جتنا بجٹ رکھنا تھا وہ نہیں رکھا گیا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر دی آپ نے کہ کرونا ہے اور سہت کا ہی آج کل مسئلہ ہے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اور آپ کے خیال میں سہت کے لیے اتنا مناسب بجٹ نہیں ہے یہ فرمائیے امیر جماعت اسلامی صراج علاق صاحب کہتے ہیں آپ ریلیف کی بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بجٹ ہے ہی نہیں یہ تو آئی ایم ایف کے حکامات ہیں جب بھی آئی ایم ایف نے بجٹ بنوایا ہے ریلیف ہوتا نہیں ہے صراج علاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس کیا جائے بجٹ دیکھیں بیگرز ویسے بھی چوزر نہیں ہوتے تو کبھی کھڑے ہو کے قوم مل کر کوشش کر کے ان قرضوں سے نجات حاصل کر لے تو ڈکٹیشن بھی لینے کی امکانات کم ہو جائیں گے مجھے نہیں پتا ہے کہ اس میں کتنا آئی ایم ایف کے مطالبات شامل رہے ہیں لیکن یہ تو گزشتہ پچاس ساٹھ سال سے اسی طرح چلا ہے بیچ میں ایک دور آیا تھا جس میں کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم اس سے نکل جائیں گے کسی حد تک نکلے بھی تو بجٹ آئیڈیل نہیں ہے ہم سب کو تسلیم کر لینا چاہیے لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مجھے پچھلے سال سے بہتر لگ رہا ہے اور اس حوالے سے بھی کہ یہ کرونا کے جو موجودہ حالات ہیں جس میں کہ نمو کی شرار بہت نیچی گئی ہے اقتصادی ایکٹیوٹی نہیں رہی ہے انڈسٹری نہیں چلتی رہی ہے تو اس میں بہت ساری پریشانییں بھی رہی ہیں اس لحاظ سے ہمیں اس زیادہ سخت بجٹ کی اور خراب بجٹ کی ہم خطرہ محسوس کر رہے تھے اتنا نہیں ہے لیکن ہاں ایک تو یہ کہ غریب لوگوں کے لیے مزید اس میں گنجائش رکھی جانی چاہیے تھی آئی ایم ایف کی کیا شرائط ہے اور اس کو کتنا کیا گیا ہے اگر سراجو لکس آپ اس پہ بھی مدد کریں تو ہم سب کے علمے مزید چیزیں آ جائیں گے یہ غریب لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں میں غریب کا مطلب میں کہتا ہوں عام پاکستانیوں کی بات ہو جائے یہ چینی پہ ایک ریپورٹ بنی ایک کمیشن بنا پھر فارندے کارڈٹ ہوا پھر اس پہ ریپورٹ آئی جے آئی ٹی بنی پھر ریپورٹ آئی پھر ایکشن کا کہا گیا نیب کے پاس بھیجا گیا لیکن ڈاکس آپ عدالت نے حکومت سے کہا کہ ستر روپے یہ چینی کی قیمت کے لیے انتظامات کیے جائیں کیونکہ شگر مل والے مان گئے تھے آج چوتھا دن ہے عوام کو ستر روپے کلو چینی نہیں ملی حکومت ادھر خط لکھ رہی ہے حکومت ادھر خط لکھ رہی ہے یہ آخر معاملہ کیا ہے کیوں مافیا کو یہ حکومت پروٹیکٹ کر رہی ہے کیونکہ بار بار یہی حکومت کہتی رہی ہے کہ شگر والے مافیا ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان کے خطایا غربت سے نیچے جو لوگ رہ رہے ہیں جن کو جو مرتے مرتے زندگی کرتے ہیں اور جیتے جی موت کا زہر پیتے ہیں ان کے لیے پاکستان کو پاکستان کی حکومتوں کو نارے نہیں اخدامات کرنے چاہیے جی نہیں تو ہر گھر کی ضرورت ہے راشن کر دیں ان غریب لوگوں کے لیے آٹا اور دو تین طرح کی ڈالیں موٹا چاوال جو کی زندگی جینے کیلئے ضروری ہوتا ہے اس کو بے بے حد کم قیمتوں پر کر دیں اور صرف غریبوں کے لیے کر دیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر طرح کی ایسی چیزیں کے جو جو کے اشیاء تائیوش ہوتی ہے ان پر کئی کئی گناہ کئی 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 گناہ اس پہ ٹیکس جو ہے بڑھا ہے اور کم کیا گیا ہے اس کو ٹیکس بڑھا دینا چاہیے ہمیں اور بہرحال مختصرن یہ کہ یہ بات آپ کی اور سراج و لکس آپ کی اور جو جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی بالکل ہم نے بجٹ کے لیے جو تفسرہ کیا ہے کہ اس میں غریب لوگوں کے لیے مزید گنجائش پیدا کرنی چاہیتی سرکاری ملازمین کی تنخواہ ہر سال بڑھتی ہے وہ بھی اتنے ہی افیکٹ ہوئے ہیں اس موجودہ صورتحال میں ان کی تنخواہوں کو ابھی بھی بڑھانے کا اعلان کیا جانا چاہیے اور اس کو اور ریشنلائز کیا جائے میں چینی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں شوگر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یہ معاملہ نیب کو چلا گیا نیب میں پہلے ہی بہت سارے لوگوں کی پیشیاں ہو رہی ہیں کچھ سیاستدانوں میں سینئر رہنموں میں کرونا نکل رہا ہے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کرونا کی وبا کے دوران تو پیشیاں نہ کرائی جاتی ہمیں وہاں ہم گئے لوگوں کو کراؤڈ ہوا تو ہمیں کرونا ہو گیا آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں آپ ایک پولیٹیشن بھی ہیں آپ ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں ان میں سے اکثر آپ کے کالیگ بھی رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ان شکایات کے حوالے سے دیکھیں دو بات یہ پھر آپ کہیں گے میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں جب تک آپ کے اہوان میں کسان کی نمائندگی جاگردار کر رہا ہے یہی صورت آر رہی ہے وہ کسانوں کا رونا روتے اور اپنے 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 ٹیکس کم کرا لیتے ہیں وہ خرید کی جو وہ ہے بڑھا لیتے ہیں اور شگر مل بھی خود شگر ملوں کے مالک بھی خود ہیں پھر وہ مہنگے داموں سستے داموں خرید کے گناہ مہنگے داموں شکر بیچ رہا ہوتے ہیں آپ نیب میں دزبار کیس لے جائیں ہر جگہ جب یہی بیٹھے ہوں گے تو کیس چلتے رہیں گے دنیا بھر میں گھومتے رہیں گے مافیاس کے خلاف ان کارٹیلز کے خلاف جب تک پابندی نہیں لگے گی اور ان کے لیے یہ پابندی بھی ہونی چاہیے کہ یہ اہوانوں میں اس طرح کے کارٹیلز نمائندگی نہ کر رہے ہیں اور پاکستانی قوم کی جب تک دیکھیں شاکر بھائی مجھے کہنے کی اجازت دیجئے آپ کینسر کا پینڈال سے علاج نہیں کر سکتے کنزربیٹیو ٹریٹمنٹ سے کوئی بات نہیں بنے گی آپ کو اس معیشت کے لیے معاشرت کے لیے اس ملک کو بچانے کے لیے آپ کو ریڈیکل سرجری کرنی پڑے گی اس کے علاوہ کچھ نہیں بننے والا یہ فرمائیے میں نیب کی پیشیوں کے حوالے سے گزارش کر رہا تھا جب میاں نواز شریف باہر جا رہے تھے یا بیمار تھے ادھر تو ایم کیم کا ایک واضح اور اصولی موقف تھا کہ علاج کے لیے ان کو جانے دینا چاہیے پھر حکومت میں ایک طوفان آیا اب بھی فواد چودری صاحب نے خط لکھا ہوا ہے وزیراعظم کو کہ میاں نواز شریف کی ان ریپورٹ کی تحقیقات کروائی جائیں جن کی بنیاد پر وہ باہر گئے شہباز شریف کو کرونا ہوا ہے پنجاب کے وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ دوسرا ٹیسٹ ہونا چاہیے آج چھٹی کا دن ہے سلمان شہباز کو واپس لانے کے لیے نیب کہتی ہے کہ ہم انٹرپول کے پاس جا رہے ہیں ایسی کون سی ایمرجنسی ہے یا ایسا کون سا پریشر شہباز شریف پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ یہ بنیاد کیا ہے اس سارے پریشر دیکھئے قومیں جو ہے اپنی ترجیحات اور چوائس کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے ہمیں بھی تحق کرنا چاہیے کہ ان حالات نے ہماری ترجیحات کیا ہے پہلی بات دوسری بات جو آپ نے ان کا کہا تھا کہ ملک سے باہر چلے گا اور ایمکی اپنی بھی کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ جو ریپورٹ بتائے جا رہی ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو یہ ان کو حق ایک ان کو بھیجے جائیں ٹھیک ہے اب اب جب وہ چلے گئے ہیں تو اس کے بعد ریپورٹ کی تحقیق کرنے سے کا مطالبہ بے مانی آپ حکومت ہیں آپ عوام نہیں ہیں آپ کو یہ ان ریپورٹ کی تحقیق ملک سے جانے سے پہلے کرنی چاہیے تھی اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اگر بادہ کر گئے تھے واپس آنے کا تو بادہ پورا کیا جانا چاہیے اور میرا خیال ہے ان معاملات سے اس وقت فوری طور پر حکومت کو اس سے زیادہ اہم اشیوز کی طرف زیادہ توجہ دی جانی چاہیے بہت شکریہ ایم کم پاکستان جس طرح آپ نے بھی پریس کانفرنس کا بتایا کہ آسد عمر صاحب کر رہے ہیں میں ایک ڈاکٹر کی ایسے سے بھی سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن آہ جولائی کا مہینہ آگست کا مہینہ ہمارے لئے بہت زیادہ سخت ثابت ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کہنا ہے دانشور یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سال کا سب سے بڑا پروفٹ یہ ہوگا کہ ہم من حیصل قوم سہت مند قوم کے دو ہزار اکیس کا سورج سب مل کے دیکھیں بہت زبردست بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کم پاکستان کے سربراہ آج ہمارے رو برو تھے اور بات بھی یہی ہے کہ ہمیں اس کرونا کی وبا سے اپنے آپ کو بچانا ہے کیسے بچانا ہے حکومت بھی بتا رہی ہے بار بار میڈیا بھی ناظرین آپ کو بتا رہا ہے کیونکہ سب سے بڑا پروفٹ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بچائیں پروفٹ آتا ہے یا نہیں آتا مالز کا پروفٹ ملتا ہے نہیں ملتا دکانوں سے کچھ بچتا ہے نہیں بچتا سب سے اہم چیز ہے کہ اپنی زندگیاں بچائیں اگر واقعی یہ سلسلہ اسی طرح رہا کہ سات ہزار ساڑھے چھے ہزار پر ڈے انفیکشن ہوتی رہی تو پھر آپ خود سوچئے ہم کہاں جائیں گے اپنے میزبان شوقت پراچہ کو اجازت دیجئے خدا حافظ